جنگ اب سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی بنام مکہ منتری نیتیش کمار کی ہو گئی ہے لیکن نریندر موڈی کی طاقت کو روکنے کے لیے نیتیش کمار نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجیوال کے روپ میں ایک نیا سیاسی دوست بنا لیا ہے آج دلی میں نیتیش کیجیوال کے کاریٹرم میں حصہ لیں گے تو یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ اروند کیجیوال بھی بہار میں نیتیش کمار کے لیے چناف پرچار کریں گے بیہار میں بیدھان سبھات چناف کے اعلان سے پہلے ہی پردھان منتری نریندر موڈی اور مکہ منتری نیتیش کمار کے بیچ سیاسی تلوار سے وار شروع ہو چکا ہے مقابلہ بروکش ہی سہی لیکن سیدھے سیدھے موڈی بنام نیتیش کا ہو چکا ہے آن بان اور اہم کی اس جنگ کو جیتنے کے لیے نیتیش کمار نے ایک نئے سیاسی ساتھی کو ساتھ لیا ہے نام ہے اروند کیجیوال آج راجدھانی میں ایک کاریٹرم کے دوران دلی کے مکہ منتری کیجیوال نیتیش کمار کا سمبان کریں گے تو وہیں بیہار میں نیتیش کی ستھا کو برقرار رکھنے کے لیے کیجیوال بیہار میں مہا گڑ بندن کے لیے چناف پرچار کر سکتے ہیں خیر یہ تو بات کی بات ہے لیکن اس سے پہلے ہی بیہار کے ڈی این اے کو لے کر کیجیوال نے پردھان منتری موڈی پر جھٹکی لیے اور نیتیش کمار کی ہمت بڑھائی بھلے ہی ڈی این اے ویوات کو دشرت ماجیبر بنی فلم کے بہانے ہی سیاست کی مکھ دھارا میں زندہ رکھا اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگوں کو یہ ضرور دیکھنی چاہیے خاص طور سے اب بیہار چنام آ رہے ہیں تو سب لوگوں کو دیکھنی چاہیے کہ بیہار کا ڈی این نے کس قسم کا بنا ہوا ہے پچھلے قریب دو مہینوں میں آج نیتیش اور کیجیوال کی یہ پانچ بھی ملاقات ہوگی نیتیش یہ بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ دلی میں لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے بیہار کے لوگ بیہار کی راج نیتی میں نرنائت دخل رکھتے ہیں اور انہیں اپنے پکش میں کرنے کے لیے کیجیوال ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں تو وہیں کیجیوال کو بھی پتا ہے کہ دلی میں بیہار کے لوگوں کی سیاسی اہمیت کیا ہے آخر آپ کے بارہ بیدائیت بھی پوروانچل کے ہی ہیں اب یہ دیکھنا مزیدار ہوگا کہ اس نئی دوستی اور نئے سمی کرن کا اثر بدہان سبحات چنام کے نتیجوں پر کیا پڑے گا دلی سے آنند کمار کے ساتھ آج تک دیورو